بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب پچھوکو میں میت کے لیسن میں خوش آمدید کی آج ہم اپنے میت کے لیسن میں ایڈیشن کے کام کو لے کر ہی آگے چلیں گے شاب باش تو آپ ہم جب بتائیں ایڈیشن میں ہم کیا کرتے ہیں ہم چیزوں کو اور نمبرز کو پلس کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں ایک سیمبل کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کونسا ہے پلس کا شاب باش اور اس کے ساتھ ہم نے ایک اور سائن کو بھی دیکھا تھا کہ جب ہم ایڈیشن کے جب ہم ایڈیشن کے سوالوں کو جو ہی وہ سولف کر لیتے ہیں تو ایک اور چیز بھی ہوتی ہے ایکول کے بعد ہم لکھتے ہیں شاب باش یہ پلس کا سائن ہے یہ ایکول کا سائن ہے جب ہم چیزوں کو پلس کر لیتے ہیں ایک کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو ایکول کے بعد ہی لکھتے ہیں تو ایڈیشن کے ایڈیشن کو ویوائز کرتے ہوئے آپ نے اپنی مہت کی بک پر پیش نمبر سیونٹی ایٹ کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے دیٹ رائٹ کرنی ہے دیٹ ہمارے پاس ہے سیکنڈ جولائی جولائی جوہے وہ سال کا سیوند مند ہے شاہ باش ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس آئیکن ہے کھاؤنٹ کھاؤنٹ اینڈ رائٹ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ہنڈز بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس 1,2,3,4,5 5 پلس پلس 1,2,3,4,5 5 is equal to how many ٹھیک ہے ہمارے پاس آگے اور کتنے number کاؤنٹ کرنے ہیں 5 number 5 5 سے آگے ہم نے اور 5 number ڈائن ٹین کتنے نمبر پیکل ہے ٹین کے شاپ باش اب اسی طرح یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس نمبر موجود نہیں ہیں یہاں پہ تو ہمارے پاس بلینک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم پہلے اس کو اس کو کاؤنٹ کریں گے اس کا نمبر ہم یہاں پہ لیکھیں گے پھر پلس ہے یہ دیکھیں پلس پھر اس کے بعد اس ہینڈ میں جتنی بھی فنگرز اوپن ہیں ان کو کاؤنٹ کریں گے وہ ہم یہاں پہ لیکھیں گے پھر ہم ان کو پلس کر کے ایکل کے بعد اس بلوک میں لیکھیں گے ٹھیک ہے اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں one two three four five کتنی فنگرز اوپن ہیں five five لیکھیں گے ٹھیک ہے پھر پلس کا سائن ہے پھر اس والے ہینڈ میں کتنی فنگرز اوپن ہیں one two three three fingers اوپن ہیں ٹھیک ہے تو five plus three is equal to کتنے نمبرز کے ایکل ہیں five plus three ہمارے پاس دیکھیں five number موجود ہیں آگے ہم نے اور کتنے نمبرز تک کاؤنٹنگ کرنی ہے تین نمبرز کے ہم نے کاؤنٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو one two three four five موجود ہے ٹھیک ہے five سے آگے ہم نے three numbers کاؤنٹ کرنے ہے تو five six seven eight five plus three is equal to eight ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی ایسے ہم کریں گے کتنی فنگرز اوپن ہیں اس ہینڈ میں وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے پھر یہ جو ہمارے پاس دوسرا ہینڈ ہے اس کی کتنی فنگرز اوپن ہیں وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے تو کاؤنٹ کرتے ہیں one two three four four plus پھر آگے ہمارے پاس ہے one two two ٹھیک ہے four plus two is equal to کتنے کی کو ہیں دیکھیں four ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے اور آگے ہم نے two numbers کی اور counting کرنی ہے تو one two three four five six six اب اس کی counting کرتے ہیں one two two یہاں پہ plus one two three four five five two ہمارے پاس ہے two اور آگے ہم نے کتنے numbers کی counting کرنی ہے five one two three four five six seven اس سے طرح آپ نے میٹ کی بک پر پیج نمبر سیونٹی ایٹ کا کام کمپلیٹ کرنا ہے میٹ کی بک پر کام مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنی میٹ کی ورکشیف پر پیج نمبر فورٹی تھری اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہاں پہ آپ نے ڈیٹ رائٹ کرنی ہے ہمارے پاس آج ہے ریڈ اینڈ رائٹ نمبر five ریڈ اینڈ رائٹ نمبر five ہم نمبر five کو ورلڈ میں بھی پڑھیں گے اور لکھیں گے اور ساتھ میں نمبرز میں بھی پڑھیں گے اور لکھیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے five کو نیٹ اینڈ کرنی کر کے لکھنا ہے five ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ پہ یہ سارا کام کمپلیٹ کرنے ہیں یہاں پہ دیکھیں کلاورز میں لکھ ہوا ہے ڈراؤ آپ نے کوئی سے بھی five چیزیں جو ہیں وہ ڈراؤ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ one two three four five نمبرز نہیں لکھنا ہے five کو نہیں لکھنا ٹھیک ہے صرف آپ نے five چیزیں جو ہیں وہ ڈراؤ کرنی ہے ٹھیک ہے جیسے میں star ڈراؤ کر رہی ہوں ٹھیک ہے three four five جب پیج نمبر 43 کا کام کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے اپنی ورکشیپ پہ پیج نمبر 12 کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے ڈراؤ کرنی ہے پھر ہے کھل ہر تھینکس کچھ لک لائک آہ یہ کون سی شیپ ہے شاپ آج سرکل آہ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ یہاں پہ اس پیج پہ پکچر بنی ہوئی ہیں تو آپ نے صرف انہی چیزوں کو سرکل انہی چیزوں کو صرف کھلر کرنا ہے جو کہ سرکل شیپ کی ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو identify کرنا ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس میں neat & clean کھلر کرنا ہے اور کھلر کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کھلر اس کو جو ہے وہ ان پکچر سے باہر نہ لے گیا ہے بلکہ ان پکچر کے اندر ہی نیٹن کلین کر کے آپ نے کھلر کرنے ہیں ٹھیک ہے جب میٹ کی بک پر اور میٹ کی ورکشیل پر کام مکمل ہو جائے تو رف کافی پر ایڈیشن کے کوسچن کے سولف کرنا آپ نے نہیں بھولنا ٹھیک ہے اس کی پریکٹس کرنا آپ نے نہیں بھولنا آپ نے رف کافی پر اس کی پریکٹس کرنی ہے ایڈیشن کی ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھ آپ نے اپنے یہ والا کام بھی جو اب رف کافی پر ٹیکٹس کریں گے وہ یہ والا کام بھی آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے